بہت ہم نے بات کی ہے کہ جی خبریں کیسے لکھے جاتی ہیں ٹپس بتائیں ہم نے آپ کو فارمیٹ بتایا ہے کیسے کرنا چاہیے اب ہم پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ نیوز کے لیے لکھنا کیوں ضروری ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں خاص طور پر اور پورے دنیا میں خبریں جو ہیں وہ بہت ایک امپورٹن ہوتی جا رہی ہیں بہت سنی جاتی ہیں اتنے جو ہیں نیوز چینلز جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں ریڈیو پر خبریں ملتی ہیں آن لائن آپ کو بڑی خبریں ملتی ہیں ٹوٹر پر بڑی خبریں ہوتی ہیں تو جو خبر ہے اس کو بھی لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور بہت سی جوب اپورچیونٹیز ہیں آپ کے لیے اگر آپ نیوز لکھنا جانتے ہیں اس کی سکرپٹنگ جانتے ہیں اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے وہ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری آپشنز ہیں نہ صرف ایک جرنلسٹ طور پر بلکہ ایک فریلانس رائٹر کے طور پر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایڈیٹر کے طور پر بھی بہت سارے آپ نے دیکھے ہوگی جو اخبار ہیں اس میں بہت زیادہ ایڈیٹرز دے ڈو ویری ویل اور آن لائن بھی بہت جوب اپورچیونٹیز ہیں فور دوز ہو رائٹ فور نیوز اور وانٹو رائٹ فور نیوز تو اسی لیے ہم نے اس والے چیز کو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی اور اس کے اوپر بات کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ لکھا کیسے کرتے ہیں تو پریکٹیکل ہم جا رہے ہیں اور ہم پہلے ہم خبر لکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی ہم خبر بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے وہ آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹی وی پہ بھی اور اب تو بریکنگ نیوز ٹویٹر پہ بھی آتی ہے اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ ریڈیو پہ بھی سنائی دیتی ہے ہر جگہ جہاں جائیں جی بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز دنیا بھر میں آپ کو سنائی دیتی ہے اب بریکنگ نیوز جو ہے وہ باقی نیوز سے کس طرح مختلف ہے وہ اس طرح مختلف ہے کہ بریکنگ نیوز is the headline جو ہم بات کرے throughout ہم نے بات کی مختلف طریقوں سے لکھنے کی اس میں جو headline news ہے یعنی یہ جو main crux ہے وہ آپ کا بریکنگ نیوز بنتا ہے تھوڑا سا sensation ہوتا ہے بریکنگ نیوز میں کیونکہ آپ کی attention grab کرنی ہوتی ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں سلائی کڑائی کر رہے ہیں بچوں کو لینے جا رہے ہیں suddenly آپ کو ایک music آتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ blink ہو رہا ہے flash کر رہا ہے breaking news اب breaking news کس چیز کی ہے کیا ہے وہ آپ کو جب تک attention grab نہیں کرے گا سنسنی خیز نہیں ہوگا یا at least important enough نہیں ہوگا تب تک آپ اس کے اوپر attention نہیں دیں گے آپ کی پوری کی پوری focus جو ہے وہ در نہیں آئے گا آپ نے audience کا focus لینا ہے تو اب آپ کیسے اس کو لکھتے ہیں breaking news ہم لکھتے ہیں about کہ جی ایک kidnapping ہو گئی ہے unfortunately اور اس کو ہم وہ جو news ہے اس کو ہم break کرتے ہیں پہلی breaking news ہم دیتے ہیں کہ جی kidnapping ہو گئی ہے so ہم کہتے ہیں کہ جی three year old kidnapped in karachi یہ main خبر ہو گئی ایک اور چیز ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ وہ ایک بہت important خبر ہے this is the 12th kidnapping in 4 days یہ جی breaking news ہے کہ جی ایک تین سالہ بچہ جو ہے وہ kidnapped ہو گیا ہے karachi میں آج اور یہ 12th kidnapping ہے چار دن میں تو یہ ایک big major news ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں as breaking news تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے بالکل succinct فوراں جو چیز ہے فوراں بتا دی اب اگر ہم ایک اور breaking news لکھیں Pakistan Pakistan does it again the cricket team brings home the cup brings home the Asia cup تو یہ آپ کی breaking news جاتی ہے کیا خبر ہے ہم ایسے کب جیت کے تو بالکل جوش کے ساتھ emotion کے ساتھ ٹھک کر کے headline جو ہے وہ breaking news بن جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی regular news بھی ہمیں بتانی ہے obviously details دینی ہوتی ہیں اس میں کہ جی آپ کے پاس جو آپ نے breaking news بتا دی ہے مگر اس کے ساتھ عام خبر بھی آتی ہیں عام خبر کیسے لکھنی چاہیے وہ کیسے لوگوں کو بتانی چاہیے اس کے بارے میں بھئی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں خبر جو ہے اب ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو وہ یہ ہے کہ جی جو جرمن ambassador ہے وہ آج وزٹ پہ گیا تھا تھر and how he enjoyed the interaction with the people of تھر یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تھر 25th October 2018 اور the german ambassador visited the تھر desert today during his visit the he met the local government officials and the many ethnicities living there he he was fascinated by the people and greatly admired their resilience and the face of the many challenges the desert threw at them he promised to support the water issues of the people and information the fact factual information about what happened and this is how you write the news I hope this has been helpful for you